بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملاوٹ نہیں کی اس کی یعنی شرک سے اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا نا اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ کون امن کا حق دار ہے زیادہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اوورال ڈیسیجن دے رہا ہے کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور پھر شرک سے نہیں خراب کیا اپنے ایمان کو اس دودھ میں یہ گندہ پانی نہیں ملایا تو اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے امن ہے یہ اللہ کی عذاب سے بچیں گے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہی ہدایت یافتہ ہے امن بھی انہی کے لیے ہے اور ہدایت یافتہ بھی یہی ہے یہ جس امن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کے عذاب سے امن ہے ان کو اللہ امن دے گا اور امن دینے والے کو یاد رکھی ہے عربی میں کیا کہتے ہیں مومن اور اللہ کا جو نام ہے مومن اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب سے اَمْ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ایک جہالت کی سلطنت کا راجہ وہ ممبر پہ چڑھ کے یہ فرما رہا تھا مولا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا بہتان لگا کے اور توہین کر کے اللہ کی ایک اللہ کے عظیم عبد کو اللہ سے برطر ثابت کر رہا ہے اور لوگ نعرے مار رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے قرآن پڑھو جا کر اللہ مومن ہے اور علی ہے امیر المومنین لہذا اللہ کا بھی امیر ہے اس بات کو سن کر جو اس کو کہے کہ بھا بھا کیا بھا کیا نکتہ بیان کیا ہے اس کی عقل پر ساری قوم کو ماتم کرنا چاہیے اور پیٹنا چاہیے کہ بھائی یہ تمہاری عقل کہاں گھاس چلنے چلی گئی اتنے تمہارے دماغ ماؤس ہو گئے کہ تم میں پتہ ہی نہیں چال کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہے ہی نہیں ایسے بندوں کو جن کو اس کی فیلنگ نہیں ہوتی ان کو غرض ہی نہیں ہے خدا کی توہین ہو رہی ہے انہوں نے فضائل ہونے چاہیے والا یہ دین سے خروج کا باعث ہے کہ کسی بھی ہستی کو کسی بھی جہد سے اللہ کے اوپر تو کیا کوئی برابر لے جائے جبکہ رٹ رہے ہیں وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَانْ أَحَدْ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ادھر یہ رٹ رہے ہیں ادھر سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ مومن ہے اور علی امیر المومن ہے اس سے بڑی کوئی جہالت اور کفریات ہوں گی لیکن لوگ کرتے ہیں بتا رہو تھا کہ پتا ہو اور کیونکہ یہ درس ہم آن لائن بھی یہ چلتا ہے اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو اس لئے بھی ارز کر رہو کہ جب دوسرے حضرات یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ اس قسم کی خرافات کا اور اس قسم کی جاہلانہ باتوں کا اہلِ بیتِ اتھار کے مکتبِ امامِ محمدِ باقر اور مکتبِ امامِ جعفرِ صادق علیہم السلام کے خالص توحیدی مکتب سے اس قسم کے لغویات اور کفریات کا کوئی تعلق نہیں اس قسم کے جاہل وہ فتنہ ہے جو ہر دین میں پیدا ہوتا ہے اور مال بٹورنے کے لئے خرافات آتر معاشرے میں ڈالتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیعتین ان کو وہی کرتے ہیں کہ اس قسم کی خرافات گھڑیں اور پھر اس کی بنا پر جھگڑے کریں اور جدال کریں مکتبِ اہلِ بیت سے ان خرافات اور لغویات کا کوئی تعلق نہیں ہے مکتبِ اہلِ بیت کی بنیاد سب سے پہلے قرآنِ مجید ہے حدیثِ سقلین قرآن اور اہلِ بیت شیعہ وہ ہے کہ جو قرآنِ مجید اس کائنات کا سب سے اوثنٹک مطن اور ٹیکس سمجھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے ایک سو چودویں سورت سورة الناس من الجنت والناس اس آخری آیت تک جیسے اللہ نے نازل کیا تھا اسی طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہے یہ دین کی پہلی سورس ہے اسلام کے سمجھنے اور اس کے بعد آئمہِ اتحار کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ روایات وہ احادیث کے جو قرآن سے تکراؤ نہ رکھتی ہوں قرآن کی بات سے قرآن سے تکراؤ رکھنے والی روایت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے کہ وہ ان ہستیوں کے نام پہ کسی نے خباست کی ہوگی جھوٹ بولا ہوگا آئمہِ اتحار کبھی بھی قرآن بات نہیں کرتے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے اسی حدیث کے مطابق کہ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْسِ کہ لیکن نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں لَنْ يَتَفَرَّقَ عَبَدًا جُدَا نہیں ہوں گے ان میں جدائی نہیں دیکھو گے یہاں تک کہ حوزِ قوسر پر دونوں میرے پاس آئیں گے وارد ہوں گے وہاں پر کٹھے ہوں گے اس پر تشیق کوئی کہے اللہ مومن ہے اور آلی امیر المومنین یہ تو خلاف سریع قرآن خلاف سریع کسی کے اندر کسی نے ادنا سا بھی اسلام کا ذائقہ چکھا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ جہالت ہے اس قسم کی باتوں کو سبجھنا کہ یہ شیعہ کر رہے ہیں تو شیعہ کر رہے ہیں شیعہ نہیں کر رہے ہیں شیعہ کے لبادے میں آئے ہوئے حرام خوری کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہی لوگ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ اللہ کی بات مانی ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں نہ رسول کی بات مانی ہے نہ اپنے بارہ کے بارہ اماموں کی بات مانی ہے نہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بات مانی ہے کسی کی بات نہیں مانی اور قرآن نہیں پڑھا اگر کسی ایک کی بھی مان لی ہوتی تو قرآن پڑھتے ہوتے سب کے نافرمان ہے وہ اللہ کے رسول کے اور بارہ اماموں کے اور جناب سیدہ کے ان سب ہستیوں کے نافرمان ہے وہ جو قرآن نہیں پڑھتے اس کے بعد جتنا مرضی خوش ہوتے رہے کہ ہم نے تو یہ کر دی ہم نے تو وہ کر دی تو بجو فرما رہے ہیں ان سب نے تاقید کیا قرآن پڑھنے کس نے دین بتایا مائنس قرآن دیندار بنے پھر رہے ہیں بہت خطرناک معاملہ ہے بہت بھی بھیانک شیطانی سازش ہے کہ قوم کے اندر سے قرآن کو نکال لیا جائے اور عجیب و غریب قسم کے لغویات ذہنوں میں ڈال دیا جائیں قرآن پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا قرآن پڑھنا کوئی فلان ہے یہ وہ ہے اس لئے اللہ کو نہیں ایسی کتاب نازل کر دی جس کو بند پڑھ ہی نہ سکے اللہ پر بہتان لگاتے ہو یا تم نے خود ایسے نظریات گھڑ لیے کہ اب قرآن پڑھو تو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس لئے پھر لوگوں کو بھی روکتے ہو کہ نہ پڑھو اور میں نے ارز کیا تھا کہ سب مسلک اس کا شکار ہے کہ تبھی اس کا ثبوت یہ ہے آپ دیکھ لیں قرآن مجید سے دین لینا کچھ تو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کچھ اکثریت پڑھتی ہے صرف ثواب لینے کے لیے ٹھیک ہے اور اگر کبھی دین لینے لگے ہدایت لینے لگے تو کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں تم کہاں سے قرآن کو سمجھ سکتے پھر قرآن کس لی آئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دی یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ میں نے کہا تھا اپنے نظریات قرآن کو پیش کرنا نہ کہ اپنے نظریات کے پیچھے قرآن کو توڑ موڑ کر آیات کو چلانا شروع کر دینا یہ مولا علی کا خطبہ بھی ہے علیہ السلام علیہ السلام رجل بلاغہ میں وہاں فرمایا کہ ایسی آلت ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ گویا یہ لوگ قرآن کے اللہ کی کتاب کے امام ہیں اور کتاب خدا ان کی امام نہیں ہے امام کون ہوتا ہے جو آگے چلیں یہ اللہ کے قرآن کو پیچھے چلائیں گے کہیں گے ادھر نہیں جدھر آپ کہہ رہے ادھر ہمارے پیچھے آؤ ایسا ہے جیسے یہ امام ہے قرآن کے نہ کہ قرآن ان کا امام اتنی ساری سرحتوں کے باوجود یہ حالت کر دی ہے کہ کون کے اندر قرآن مجید کا ملتا نہیں ہے توٹکوں کے لیے ملتا ہے تعویزیں بنانے کے لیے وظیفے کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے بہت قرآن ہے ہدایت لینے کے لیے جو اللہ نے چاہا ہے جو اللہ کا مقصد ہے اس کا ہوش ہی کوئی نہیں یہ آپ کی خدمت میں میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں بار بار رج کرتا ہوں کیوں جب اگر صحیح اسلام پر ہم چل رہے ہیں تو اس اسلام کے لیے اس مسلم کے لیے اس مومن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عزت کا وعدہ کیا اور آخرت میں بھی عزت کا وعدہ کیا یہ جو امت رسوا ہو رہی ہے یہ ریزلٹ ہے یہ ریزلٹ بتا رہا ہے چاہے جتنی مجید تاویلیں کر کے اور سٹوریاں گھڑ کے جنت میں پہنچا دیا جائے عرضوں میں لیکن یہ ریزلٹ بتا رہا ہے کہ دین کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ورنہ یہ پستی جو آج امت مسلمہ کی دیکھنے میں آ رہی ہے اور سیدھے لفظوں میں کہوں یہ بغیرتی جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس کس جگہ پہ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے اور یہ اپنے معاہدے کرنے میں اور اپنے گلچھرے اڑانے میں مصروف ہیں پتہ ہی نہیں اپنے اکاؤنٹس بنانے میں اپنی جائدادیں اور کیا کیا کرنے میں سرمایہ گزاریاں کرنے میں یہ غیرت اسلامی ہے نہیں ہے پچھلے بھی ایسا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور یہ کرنے والے بھی ہر ایک انسان سے اس کے کردار کے بارے پوچھا جائے گا کہ تُو جس زمانے میں تھا تُو نے سمجھا کہ کیا ہو رہا ہے تیرے آس پاس تُو سے اللہ کیا تقاضہ کرتا ہے اور اس کے بعد تو اپنی ذمہ داری کیا ادا کر رہا ہے یا تُو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو چار دن کی زندگی ہے بس نوکری کرنی ہے اور مر جانا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم نے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا یہی لوگ انہی کے لئے آمن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے